اوم شیغنے شائع نما راد رادے دوستو آپ سبھی کا میرے چینل بدکتہ ایسلوجن میں سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گروتی محلہ کے کھانے پینے کو پسند نا پسند کو لے کر آپ کو ایسی جانکاری دینے والے ہیں جس سے آپ کافی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی سنتان ہیں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی دوستو یہ جو ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں دیکھیں یہ بڑے بزرگوں کے مطلب کتھن انسار ہے پہلے کے سمیں پہ دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ گروتی محلہ کے ہاو بھاو کھانے پینے کو لے کر کئی سارے مطلب انمان لگا دیتے تھے اور کافی حد تک یہ صحیح بھی نکلتے تھے دوستو ان کا لیکن سائنٹیفکلی کوئی بھی لوجک نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ان پہ وشواس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مہتپور ہو سکتی ہے اس کی جانکاری دینے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا چلنگ سسکرائب نہیں کر رکھا تو سسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے میری آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہوچ سکے دوستو جب بھی کوئی محلہ دیکھیں گھر باتی ہوتی ہے تو شواتی دنوں میں اسے بہت ساری چیزوں کو کھانے کا من کرتا ہے اور کئی چیزوں کی اسے بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں دادی نانی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک اندازہ بتاتی ہیں کہ آپ کو لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو اسی کی آدھار پر ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں پرینگننسی کے دوران دیکھیں گروتی محلہ کو سونے کی جو شکتی ہوتی ہے کافی سٹرونگ ہو جاتی ہے اگر اسے دیکھیں بہت مطلب چھوک سے بہت زیادہ مطلب اگر سٹرونگ سمیل آتی ہے یعنی اس کا جی خراب ہوتا ہے جی مطلب آتا ہے ایسے ہی اگر آپ جیسے لسن کاٹ رہے ہیں اگر آپ کو لسن کاٹتے ہوئے بہت زیادہ اس کی سٹرونگ سمیل آتی ہے جی آپ کا خراب ہوتا ہے ایسا من ہوتا ہے آپ کو الٹی آ جائے گی تو یہ لکشن دیکھیں بیوی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو دیکھیں لسن کاٹتے ہوئے کوئی بھی مطلب سمیل نہیں لگتی ہے یا آپ کو اس کی سمیل اچھی لگتی ہے یا آپ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بیوی گھرل کو کنسیف کیا ہوا ہے دوسرا دوستو اگر آپ کو دیکھیں آٹے سے یا گوتھے ہوئے آٹے کی جو سمیل ہے یعنی آپ جب آٹا گونتے ہیں تو آپ آٹا گونت ہی نہیں پاتے کہ اس کی جو سمیل ہے آپ کا جی خراب ہوتا ہے جی مچلاتا ہے آپ کا الٹی جیسا من ہوتا ہے تو یہ لکشن بھی دیکھیں بیوی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو آٹے کی کوئی بھی سمیل نہیں لگتی ہے یا پھر آپ کو اس کی سمیل اچھی لگتی ہے تو یہ لکشن بیوی گرل ہونے کا مانا جاتا ہے تیسا لکشن ہے دوستو اگر آپ کو پیاج کاٹتے ہوئے پیاج کی جو سمیل ہے وہ بہت ہی آپ کو ایرریٹیٹ کرتی ہے آپ کا بطلق جی خراب کر دیتا ہے تو یہ لکشن بھی دیکھیں بی بی بوئی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو پیاج کی کوئی بھی سمیل نہیں آتی ہے یا پھر آپ کو اس کی سمیل اچھی لگتی ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بی گرل ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو بہت ساری گروتی محلاؤں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سی گروتی محلاؤں کو دیکھیں اپنی پریگنسی کے دوران نون ویج کھانا اچھا لگتا ہے یعنی پیال لسن کی سمیل اچھی لگتی ہے نون ویج اچھا لگتا ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو ایک لڑکی ہوگی دوستو وہیں پر اگر آپ کو پیال لسن کی سمیل اچھی نہیں لگتی ہے اور نون ویج سے آپ کا مدد جی خراب ہوتا ہے تو یہ لکشن بی بی بوئی ہونے کا مانا جاتا ہے اگلا لکشن دوستو اس کا بالکل اپوزٹ ہے اگر آپ کو دیکھیں نیل پینٹ جو آپ نیل پینٹ لگاتی ہیں اس کی سمیل اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بوئی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو نیل پینٹ کی جو سمیل ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے یا آپ کو کوئی بھی اس سے سمیل نہیں لگتی ہے تو یہ لکشن بی بی گھل ہونے کا مانا جاتا ہے ایسا دیکھیں ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں دوستو ساتھ ہی اگر گروتی محلہ کو دیکھیں شواتی دنوں میں نید بہت کم آتی ہے تو یہ لکشن بی بوئی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو پریگننسی کے شواتی دنوں میں بہت زیادہ نید آتی ہے بہت زیادہ آلس آتا ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بی گھل ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر دوستو اگر گروتی محلہ کو دیکھیں شواتی دنوں میں نمکین چٹپٹا کھانے کا من کرتا ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بی بوئی ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کو پریگننسی کے شواتی دنوں میں آئسکرین چوکلیٹ یعنی میٹھی چیزیں زیادہ کھانے کا من کرتا ہے تو یہ لکشن دیکھیں بیبی گرل ہونے کا مانا جاتا ہے تو دوستو آپ ان سے ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی جو سنتان ہے وہ ایک لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی دوستو ان کا دیکھیں سائنٹیفکلی کوئی بھی لوجک نہیں ہے کیونکہ یہ سب ہارمونل چینجز کے قارن ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری جانگاری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سبی کو اوم شیغنیش آئے نما